فیصل واؤجا نے سپریم کورٹ سے معافی مانگ لی سینیٹر فیصل واؤجا کے خلاف توہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت فیصل واؤجا نے سپریم کورٹ میں دوسرا جواب جمع کرا دیا اپنی پریس کانفرنس اور ججز کے خلاف ریمارکس پر شرمندکی کا اظہار عدالت سے غیر مشروط معافی کا طلب کار ہوں خود کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہوں میرے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ختم کی جائے فیصل واؤجا کے استعداء فیصل واؤجا نے آٹھ صفات پر مشتمل معافی نامے میں مذہبی حوالوں کا بار بار ذکر کیا قومی اسمبلی میں مرحلہ وار باچٹ کے منظوری کا عمل جاری قومی اسمبلی سے 6101 ارب 16 کروڑ 85 لاکھ روپے سے زائد کے 103 مطالبات ذر منظور کر لیے وزارت دفاع کے 2149 ارب 82 کروڑ روپے سے زائد کے چار مطالبات ذر اور انٹیلیجنس بیورو کا 18 ارب 32 کروڑ روپے سے زائد کا مطالبات ذر منظور کر لیا گیا وزیراعظم کے اسمبلی اجلاس کے دوران اپوزیشن بینچو پرامت شہباز شریف کی سنی اتحاد کانسل کے ارکان سے ملاقات وزیراعظم نے مولانا فضل رحمان سے مصافحہ کیا شہباز شریف، آسد کیسر، علی محمد خان اور دیگر اپوزیشن ارکانی اسمبلی سے بھی ملے حکومت سمجھتی ہے، عوام دوست بجڑ دیا ہے مگر ملک کا کبارہ ہو گیا مولانا فضل رحمان کی پارلمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کہا اسٹیبلشمنٹ اگر سیاست سے باہر ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا موشی اور سیاسی استحکام کے لیے سیاسی جماعتوں کا مل بیٹھنا ضروری ہے راہ راستی یہ چلتے ہیں، وزیراعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے ہیں چارٹر اف اکانومی کے اپر اتفاق کرتے ہیں حکومت ان کی جاناں سپیکر پائے حکارت سے نہ صرف میری اس پیشکرش کو تھکرائے گیا بلکہ جو نعرے بلند ہوئے اس ایمان میں وہ تاریخ میں ہمیشہ سیاہ باب میں یاد رکھے جائیں گے جانا سپیکر اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یقیناً انصاف کا پڑھڑا ہر وقت بھاری رہنا چاہیے اس میں کوئی دور آئے نہیں چاہے کوئی سیاسی ریڈر ہے یا زندگی کے کسی بھی شعبے سے اس کا تعلق ہے جانا سپیکر جب اگلا سال آیا میں نے پھر دوبارہ پیشکس کی اپنی جو تقریر تھی بجٹ کی حوالے سے آئیں دوبارہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں پھر ایسے نعرے بلند ہوئے جن کا ذکر کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس ایوان کی توہین ہے جانا سپیکر آج یہ جو تلکیاں جس حد تک پہنچ گئی ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ چھتر سال بعد ہم ایسی جگہ پر پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے سے ہاتھ منانے سے بھی اب جھزکتے ہیں اسی ملک میں وہ زمانہ تھا کہ اسمبلیوں میں بڑی تنقید ہوتی تھی بہت زیادہ مخالفت میں باتیں ہوتی تھی لیکن وہ زمانہ تھا جب سیاستدان ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک ہوتے تھے یہاں سپیکر آج اگر ان کے بانی کو اگر وہاں پر کوئی مشاکل مسائب ہیں مشکلات ہیں تو بتائیں بیٹھ کے بات کریں میں آج پر کہتا ہوں آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو تیہ کریں میں نے جو محترم علی محمد صاحب نے اپنی جذباتی تقریر میں جو جن باتوں کا زکر کیا کاش وہ یہ بھی زکر کر دیتے کہ جز دن میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا میں جیل میں تھا اور میں نے جناب سپیکر سوبرن کو کہا کہ آج تاریخ ہے میری والدہ کا انتقال وہ لندن میں ہے ان کی وہاں سے میرے آنی ہے تو مجھے آج میں درخواست لکھ دیتا ہوں مجھے آج آپ چھٹی رہے تو ان کی یہ ممکن نہیں ہے آرڈر آئے کہ آپ کو جانے لیکن آپ جائیں گے حاضی لگا کے آ جائیں گے میں چلا گیا اور وہی گاڑی میں یہاں پر اپنی ذاتی تکالیف کا رونا نہیں رونا چاہتا ان کو پتا ہے کہ وہ جو خطرناک قیدیوں کے گاڑی مجھے کیوں دی گئی تھی کہ میری کمر کو مکمل طور پر اس کو زوف پہنچے یا سپیکر میں بھی ہوا ہے میں گیا وہاں پر میں گیا وہاں پر عدالت پر گیا میرا خیال تھا کہ وہ جج صاحب کہیں گے کہ آپ کی والدہ کے انتقال ہوا آپ کیوں آئے ہیں ہمیں آپ چلے جائیں واپس ہم خاموش رہے بیٹھے رہے ہمارے لائر اٹھے انہوں نے کہا جی کہ آج اگر آپ اجازت دے دیں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں میں نے آج بلائے میں وٹنس ہر صورت بیان ریکارڈ ہوگا جنابے سپیکر میں آپ کو ارس کرنے چاہتا ہوں کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی یہ خاجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں یہ رانہ صلی اللہ بیٹھے ہیں ان کو زمینوں پر لٹایا گیا ان کو کھانا یہ تو دیکھئے فیصلہ ان کو قبول ہے یا نہیں ہے یا مجھے قبول ہے یا نہیں ہے لیکن اگر ایک فیصلہ آتا ہے تو ایک انڈر ٹرائل قیدی یہ علی محمد صاحب مجھ سے بہتر جانتے ہیں انڈر ٹرائل قیدی اور جو جس کو سزا ملی اس کے جو حقوق کے جیل میں فرق ہے میں اس پر مرن جاتا لیکن یہ انڈر ٹرائل تھے ہم سب انڈر ٹرائل تھے زمینوں پر لٹایا گیا کھانا گھر سے نیر آنے دیا گیا دوائیاں بند کی گئیں میں کہتا ہوں کہ میں کسی صورت بھی نہیں چاہتا میں یہاں پر اعلان کرتا ہوں برملا آپ کے سامنے پورے معزز ایوان کو گواہ پناہ کر کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کچھ طرح کی زیادتی جو ہمارے ساتھ ہوئے تو میں خداماً یہ عرض کروں گا ان کی خدمت میں آئیں بیٹھیں ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آئیں بیٹھیں مل کر پاکستان کے بہتری کے لیے بیٹھ کے بات کریں اس کے علاوہ آپ کوئی چارہ کار رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا وزیراعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں سارے خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آئیں آپ چارٹر آف ایکانوی پر اتفاق کرتے ہیں میری چارٹر آف ایکانوی کی پیش کش کو نہایت حکارت سے ٹھکرایا گیا ایسے نارے سنیں جو ایوان کی توہین ہے اپنی پہلی تقریر میں بھی مساقی معیشت کی بات کی اگر آج پانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات آئیں تو آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور مسئلہ حل کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوئی بیٹھ کر ہی ملکی ترقی کے لیے مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے وزیراعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہاریں خیال کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آئیں آج چارٹر آف اکانومی پر اتفاق کرتے ہیں میری چارٹر آف اکانومی کی پیش کش نہائیت حکارت سے ٹھکرائی گئی ایسے نارے سنیں جو ایوان کی توہین تھے اپنی پہلی تقریر میں بھی مساقی معیشت کی بات کی انہوں نے کہا کہ اگر باج بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مشکلات آئیں تو بیٹھ کر بات کرتے ہیں معاملہ حل کرتے ہیں جب میں کینسل سروائیور تھا اور جیل میں تھا تو مجھے بھی تکلیف پہ سامنا کرنا پڑا مجھے جیل میں ایسی گاڑی دی گئی کہ کمر کی تکلیف کے باوجود مجھے خطرناک قیدیوں کی گاڑی میں بھیجا گیا انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ اس طرح کی زیادتی ہو جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے بیٹھ کر ملکی ترقی کے لیے مسائل کا حل نکالتے ہیں اور بات کرتے ہیں